اسلام علیکم آداب میں ہوں خلیر فرحہ دس فروری کی سپیک نیوز میں دیکھتے ہیں بچی سہم قبریں ہرمین شریفین پریزیڈنسی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک قاتون کو مسجد نوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سپیشل اسسٹنٹ کے عہدے پر کیا گیا تینات ڈاکٹر فاطمہ بنت عبدالعزیز ہوں گی مسجد نوی صلی اللہ علیہ وسلم میں شعب قواتین کی سپیشل اسسٹنٹ حمال سربراہ اسماعیل حانیہ نے دن دہارے اسرائیلی سیکریٹی فورس کی جانب سے تین فلسطینی نوجوانوں کے قتل پر جارہانہ انداز میں کہا اسرائیلی دہشتگردی سے ہم نہیں ڈرنے والے شہیدوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا اسرائیلی میونسپل کی جانب سے فلسطینیوں کے گھروں کو منہدم کرنے کا سلسلہ چاری مشتہل فلسطینیوں نے اسرائیلی جیسی بی مشین کو کر دیا آپ کے حوالے لیویہ کے وزیراعظم عبدالحمید الدبیبہ ترابلس میں ہوئے قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئے نامعلوم افراد نے ان کی گاڑی پر چھوڑائی تھی گولی جس سے ان کی کار کو پہنچا نقصان تاہم عبدالحمید رہے محفوظ دنیا سے اپنے آپ کو تسلیم کرنے کی قاتل طالبان نے اب کیا سویزر لینڈ کا دورہ طالبان وفاد عالمی امداد افغان شہریوں تک پہنچانے کے لیے پوری دنیا سے کر رہا ہے اپیل بریٹین کے پرائم منسٹر بولیس جانسر نے کیا بڑا اعلان کہا فروری کے آخر تک پورے بریٹین میں کورونا کی وجہ سے لگائے گئی پابندیوں کو کر دیا جائے کا قتم ہندوستان میں اب سات دنوں کا کورنٹائن ہو گیا قتم فورن سے آنے والے مسافروں کو چودہ دنوں تاقود ہی کرنی ہوگی اپنی صحت کی نگرانی ہیلتھ منسٹری میں جاری کی گائیڈ لائنز اتر پردیش حسملی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے آج ڈالے گئے بوٹ پورا من رہی ووٹنگ ایک جگہ بوگس ووٹنگ کے اطلاعات اٹھاون سیٹوں کے امیدواروں کی قسمت ای وی ام میں ہوئی پانت لکھن پور میں اپنی گاڑی سے کسانوں کو کچھل کر حلاق کرنے والے موڈی کے منسٹر رجہ مشوہ ٹینی کے بیٹے آشیش مشرا کو الیکشن سے این قبل مل گئی زمانت تمیلاڑو کے مندیروں میں صرف ہندووں کو داقل ہونے کی اجازت اور غیر ہندووں کی انٹری پر روک لگانے کیلئے داقل کی گئے عرضی پر جج نے پوچھا مذہب ضروری ہے یا ملک کرناڑک میں ہجاب پر جانی تنازع پر بین الاقوامی میڈیا نے موزی سرکار پر جم کر کی تنقید پاکستان نے ہندوستانی سفیر کو طلب کر کے ظاہر کی تشویش تو حکومت ہند نے کہا پہلے اپنے گریبان میں چھانک لے پاکستان ہجاب پر بڑھا تنازع اور بی جبی کی ہر جانب سے ہونے لگی مذہب مرد تو پی ام موڈی نے دیا بیان کہا جب مسلم بہن موڈی کی تعریف کرنے لگی تو ووٹوں کے ٹھیکے داروں کے پیٹ میں ہونے لگا درد کرناڑک میں ہجاب تنازع پر موڈی کیابنٹ کے منسٹر مختار عباس نقوی کو یاد آیا ہندوستان کا آئین کہا دیش کانسٹیٹیوشن سے چلے گا شریع سنہیم ہجاب تنازع پر بولی وڈ کے مشہور رائٹر اور شایر جاوید اختر نے بھی رکھی اپنی بات کہا میں ہجاب کے حق میں تو کبھی نہیں رہا لیکن گونڈوں کی اس بھیڑ پر غصہ آتا ہے جو لڑکیوں کے چھوٹے سے گروپ کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کناڈک ہائی کورٹ نے ہجاب معاملے پر دی ہدایہ جب تک کوئی فیصلہ نہیں آتا تب تک ہجاب پہنے کی ضدن نہ کرے طالبات پیر کو ہوگی اگلی سمات تلگو فلم ایف آئی آر کے پوسٹر پر کلمہ طیبہ کو دکھانے پر تلنگانہ کے ظلہ وقراباد کے تاندور میں احتجاج مقام مسلم خائدین کی بروقت نمائندگی پر پولیس نے ہٹائے فلم کے پوسٹرز فلم کو تھیٹرز میں ریلیز نہ ہونے دینے کا بھی دیا تیاقن آر ایسیس شیف مہن بھاگوت کا حیدرباد دہرے کے دوران ہندو کو بیغام کہا سب سے پہلے ہندو مفاد کو دو ترجی پچھلے ایک ہزار سال سے ہمیں ختم کرنے کی ہوئی ناکام کوشش اگر ختم ہو نہ ہوتا تو کب کا ہو جاتے تھے کناڈا کی باہجاب مسلم لڑکی مسکان خان اور ہجاب کی تائید میں کیے گئے قویتہ کے ٹویٹ اور نظم نے بٹوری سرقیاں قویتہ نے کہا سندور پہننا اور لگانا میرا جبکہ ہجاب پہنا مسکان کا انتقاب ہمیں مس سکھاؤ آر ایس ایس بی جے پی اور ہندو واہنی کے جاہل لوگ ہجاب کو لے کر بنا رہے ہیں تماشا تیلنگانا کانگریس کے سینئر لیڈر محمد علی شبیر کا بیان کہا صرف نفرت کے ہی ایجنڈے پر بی جے پی لڑ سکتی ہے الیکشن تیلنگانا کی تشکیل پر سوال اٹھانے والا پی ایم موڈی کا بیان تیلنگانا بی جے پی کے لیے بنا سردر تیلنگانا بھر میں پی ایم موڈی کے خلاف ہو رہے ہیں مظاہرے جنگاؤں میں ٹی آر ایس ورکر سے پٹتے نظر آئے بی جے پی کارکنان تیلنگانا کے انیمل حضب انڈری منیسٹر تلسانی سرنباس یادو کا سندنگر حلقے کے روزت الاسفیہ قبرستان کا دورہ قبرستان میں شیٹ بنانے سمنٹ کے فرش کی تعمیر ایک کمرے کی تعمیر نہ لگانے کی دی متعلقہ احتداروں کو ہدایت مدلی ستیاد المسلمین کے فلور لیڈر اور چندرائن گھٹا رکنے اسمبلی اکبر الدین اویسی نے کوہ مولا علی کی کمان کا کیا دورہ ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے انہیں جلد از جلد پورا کرنے کی دی ہدایت چار منارے ملے ممتاز احمد خان نے آج گھانسی بازار ڈیویزر میں ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے کے ترقیاتی کاموں کا لیا جائزہ مسجد چوک، موٹی گلی، چور مہلہ، پیلیس وہ دیگر مقامات پر جاری ترقیاتی کاموں کو جلد از جلد پورا کرنے کی دی ہدایت شامیر پیٹ میں واقع قدیم خطب شاہی مسجد کی شہادت کو لے کر مقام افراد نکی وقبوٹ شہرمیر محمد سلیم سملقات مسجد کو شہید کرنے والے خاتیوں کی فوری گرفتاری کا کیا مطالبہ اور پھر بڑی سونی کی قیمت چوبیس گیرٹ کا تزگرام سونا ہوا انچاس ہزار نو سو ستہ روپے تو چاندی چھاس سٹھ ہزار آٹھ سو روپے فی کیلو کی قیمت پر برقرار یہ تھی اب تک کی اہم پچیس قبریں بی بی این چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں